بیتوانے والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں تکتی ہوں گے آپ سب خیال جب سے ہوں گے آج کے سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں مکرو فرید اور دھوکہ دینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرگے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علشان ہے جس نے ہم میں سے کسی سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکر پر دھوکہ دینے والا جہنمی ہے تو کسی کو دھوکہ نہ دیں نہ کسی کو پیسن کے پیچھے دیں نہ اپنے رسطے پیچھے دیں کسی کو دل نہ دکھائیں کیونکہ دکھی دل کی جو فریاد ہوتی ہے بہت دور تک جاتی ہے اور آسمانوں کے اوپر ایسے پرواز کرتی ہے جیسے پرندے پرواز کرتی ہیں اور بہت جلد مقبول ہوتی ہے تو آپ بھی اس چیز سے دو رہیں کسی کا دل نہ دکھائے دیں کسی کی پریشانی کو نہ دکھائے دیں اور میرے تمام باتیں اس لئے بتائی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ کسی سے دھوکہ کرتے ہو یا اس کے پیسے رہے کے فرار ہو جاتے ہو اور وہ بے چین پریشان ہوتا ہے تو یقین مانے اس کا بدال ایک نئے دن آپ کو ضرور پکڑے گا اور دولت مان میں اضافے کے لئے یا وحابو یا وزادو کا وصیفہ بہت محصر ہے اس لئے اضافے کی خواہش میں جن لوگوں کے پاس دولت ہونے کے باقات اور چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑے تو شام کی نماز کے نفل اضابین پڑھیں یعنی مغرب کے اس کے بعد دو رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پڑھیں ان نفلوں کی ہر وقت میں الحمدو شریف ضرور پڑھیں اور اس صورت کے پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یا وحابو یا روزا کو یہ پڑھیں نفلوں کے بعد سجدے میں سر رکھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ وہی جو وزیفہ آپ کو بتایا ہے یا وحابو یا روزا کو پڑھیں اس کے بعد سجدے ہی میں اپنے رزق کے اضافے کے لئے دعا کریں انشاءاللہ بے بنادولت اور مال میں اضافہ ہوگا اور یہ عمل ایک سال تک جاری رہے گا ایک نماز دا کرنے سے ایک سال تک رزق بڑھتا ہے بہت پیارا عمل ہے پڑھ کے دیکھئے گا اپنی بہن کو دھومی یاد رکھے گا اجازے پہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ